نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری اتر پردیش میں پہلے دور کا چناہ پچار ختم ہونے میں اب صرف آدھا گھنٹہ بچا ہے اور اس کے بعد پشمی اتر پردیش میں پچار کا شور تھم جائے گا اس سمیں تمام نیتہ وقت کا پورا استعمال کر رہے ہیں بی جے پی کی طرف سے گریہ منتری راجنات سنگھ دھاندھار پچار میں جھٹے ہوئے ہیں تو راجنات کی ووٹ یاترہ سب سے پہلے دیکھیں اتر پردیش کے چناوی سمر کی تیاری صبح سے شروع ہو جاتی ہے دیش کے گریہ منتری راجنات سنگھ گھر سے نکل پڑتے ہیں پشمی اتر پردیش کی کئی ریلیوں میں حصہ لینا ہے پہلے بار پھر اڑن کھٹولے پر سوار ہوتے ہیں راجنات سنگھ آگرہ کے ایک خیراغر میں پھول مالاؤں سے سراغت ہوتا ہے اور راجنات سنگھ گرشتے ہیں کہ پردیش کا سر شان سے اوچھا کیا ہے لیکن اسری بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں گہنو بھائیو کہ چاہے ہمارا اس ہندسطان میں بھلے ہی کوئی رائی نیتک ویروڈی کیوں نہ ہو اس سچائی کو نکار نہیں سکتا ہے کیا جار بھارت کے اتحاظ میں بھارت کا مشتہ چاہ کرنے کا کام کسی بھارت ماتا کے لال نے کیا ہے تو بھارت ماتا کے لال کا نام ہے سری نرندر بھائی موزی حالانکہ یہ چناؤ لڑا جا رہا ہے اتر پردیش کی رنبھومی میں لیکن گرہ بنتری کے بھاشن میں بار بار حملہ پاکستان پر ہو رہا ہے ذکر ہو رہا ہے سرجیکل سٹرائکز کا کہیں نہ کہیں بی جے پی اتر پردیش کی جنتہ کو یہ سندیش دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کو بھارت کی ذرکار مو تو جواب دے گی اب یہاں سے دوسری جگہ جانے کا سمیہ آگیا ہے اس لئے راجنات سنگھ بیدہ ہوتے ہیں کھڑکیوں سے آگرہ اُبھرتا ہے تاج محل کسی گھر میں رکھا اس کی نکل سا رکھتا ہے محل کسی گھر میں رکھتا ہے موسیقا سماندوالی پارٹی سماندوالی پارٹی کے نکھیہ یہ کہتے ہیں پشمی اتر پردیش کی میلا والا سیٹ کی باری آملا کے اپنے ستھانی موتے لیکن راجنات سنگھ سنہت کا مسئلہ اٹھاتے ہیں جنتہ تالی بجاتی ہے کہ بھارت نے سر اٹھا کر دشمنوں کا اوقات بتانا شروع کر دیا ہے پاکستان کو بے نکاب کرنے میں کامیابی حاصل کی میں نے کہا کہ آدم دوار کا سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ میرے بہنوں بھائیوں چاہیے جو کنٹی ہو جائے ہم آپ کے مان سممان سواہیمان پر کسی بھی صورت میں جوڑ نہیں پہنچیں حالانکہ یہ چلاو لڑا جا رہا ہے اتر پردیش کی رنبھومی میں لیکن گرہ بنتری کے بھاشوں میں بار بار حملہ پاکستان پر ہو رہا ہے ذکر ہو رہا ہے سرجکل سٹرائکز کا کہیں نہ کہیں بی جے پی اتر پردیش کی جنتہ کو یہ سندیش دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کو بھارت کی سرکار مو تو جواب دے گا سبھا یہاں بھی ختم ہوتی ہے ایک بار پھر راجنات سنگھ پڑن کھٹولے سے دوسری چنانوی ٹھیک آنے کے لڑتے ہیں کتار میں پھول کے گلتستوں سے ہم کا سواگت ہوتا ہے منج پر بڑی سی مالا گلے میں ڈالی جاتی ہے ستر پر پگڑی سج جاتی ہے بلن شہر میں راجنات سنگھ تھاکور راجنات سنگھ ہو جاتے ہیں تھاکور راجنات سنگھ تھاکور راجنات سنگھ یہ بتایا گیا کہ سمبھوتہ 2007 میں یہاں پر ایک سبھا کو سمبھوزید کرنے کے لیے میں آیا تھا آیا ہوں لمبے سمجھ کے بعد لیکن بہنوں بھائیوں جس گرم جوشی کے ساتھ آپ لوگوں نے یہاں سواگت کیا ہے پھولوں کی موٹی ہار پہنا کر سواگت کیا ہے تالیاں بجا کر آپ سب نے سواگت کیا ہے میں بھی ایک بار شیش یکا کر آپ سبھی بہنوں بھائیوں کا ہار دکھا بھرندن کرتا ہوں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اور میں یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں راجنات مند سے بول رہے ہیں سرکار کے کامکاز کا لیکھا جوکھا دے رہے ہیں ڈنکے کی جوٹ پر کہتے ہیں کہ ڈھائی سال میں کے اندر سرکار بیداغ لے ہیں دنیا کا طاقت ورہاں تھائی ورسوں کا سمیں گجر گیا ہے سواگت کروک سے اس بات پر بحث ہو رہی ہوگی کتنا کام ہوا اور کیا ہونا چاہیے تھا ہمارے رائی نیٹک ویروہیہ کہیں گے کہ ساتھ زیادہ کام نہیں ہوا کچھ اور ہونا چاہیے تھا آروچنا بھی کریں گے لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن کوئی بھی ماں کا لال چاہے بھارت کا ہو اتوہ دنیا کے دوسرے دیش کا اس سچائی کو نکار نہیں سکتا ہے کیا جان بھارت کے ایک ہاتھ میں یا تو آدھڑی اتھل ویہاری باگ بیگی کی سرکار نہیں یا تو ہمارے نرندرہائی مودی کی سرکار ہے ان کے منتریوں کے اوپ دامن پر ایک بھی ہرشتہ چار کا آروپ نہیں لگنے پایا ہے بہنو با جو پردھان منتری چنے جانے کے ڈھائی سال بعد بھی اتر پردیش کے لوگوں کے بیچ نرندر مودی کا کرشمہ ابھی بھی برقرار ہے جب جب نرندر مودی کا نام لیا جاتا ہے لوگوں سے پردھان منتری چنے جانے کے ڈھائی سال بعد بھی اتر پردیش کے لوگوں کے بیچ نرندر مودی کا کرشمہ ابھی بھی برقرار ہے جب جب نرندر مودی کا نام لیا جاتا ہے زوروں سے تالیاں بچتی ہے اور لوگ نعرے لگاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کو اس بات کبھی احساس ہو گیا ہے کہ یہ کیندر کا چناغ نہیں بلکہ راجے کا چناغ ہے اور لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ موڈی تو ہمارے سی ایم نہیں ہوں گے ایسے میں بی جے پی کو ایک نیتا کی کمی یہاں ضرور کھل رہی ہے بھاشن پورا ہوتا ہے راجنات ہاتھ کے ہیلوریوں کے ساتھ ودا لیتے ہیں منت سے نیچے بھی ملنے والوں کا حجوم ہے اڑن کھٹولا تیار ہے گرے منتری زمین سے اوپر اٹھتے ہیں نیچے ویہنگم دھرتی دکھتی ہے دھیرے دھیرے دور ہوتی ہے پھر ایک نیا پڑا آواتا ہے کتار میں کھڑے لوگ زندگی کی جت و جہت کے ساتھ راجنات کی آواز گرچتی ہے بھارت جسے کہتے ہیں وہ تیش اٹھ رہا ہے بھارت جسے کہتے ہیں